اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم ہشامدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے اپنی دیسی کھوے والی کلفی یہ آپ کو میں بڑے سمپل انداز میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ میں آپ کو کسوری فلودہ وہ بھی کلفی والا وہ بھی دکھاؤں گی کہ وہ کیسے بنتا ہے تو آئس کریم تو آپ نے دنیا میں ہزاروں فلیورز کی کھائی ہوں گی لیکن اپنی جو کلفی ہے یہ تنکے والی کھوے والی اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے یہ بات تو آپ سب بھی مانتے ہوں گے تو چلے پہلے میں آپ کو اس کا پری مکس بتاتی ہوں اس کے لیے میں دو کپ خوشک دو چاہیے ملک پوڈو میں نے نیڈل لیا ہے ایک کپ نٹس چاہیے کٹے ہوئے ایک لیٹر میں نے مک لیا ہے لیکن وہ میں آپ کو بتاؤں گے کتنا مجھے میں نے یوز کرنا ہے تین سلائس میں نے اب بریٹ کے لیے ہیں دو ٹیبل سپون میں نے براؤن شگر لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے کارڈیون پاورڈر یعنی سبی زلائچی پاورڈر اور تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے کارن سٹارچ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم بریٹ کو مکسی میں ڈال کے اس کو ہم پیس لیں گے اسے اس کے کرمپس بنا لیں گے تو اس طرح کے ہو گئے ہیں اب میں ان کو روز تھوڑی دیر کے لیے دو تین منٹ کے لیے اس کو فرائی پین میں روز کر لوں گے اس بریٹ کو تو یہ بلکل ڈرائی اب ہو گئے ہیں یہ جو موٹے موٹے وہ میں نکال رہی ہوں اب ان بریٹ کرمز کو میں نے خوشک دودھ کے اندر ڈالا ہے اب میں یہ سارے نوٹس بادام اور پچھتہ بغیرہ یہ میں ڈال رہی ہوں سبز علاچی پورڈر اس میں ڈال رہی ہوں اور کارن سٹارچ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور یہ براؤن شگر میں اس کے لیے اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے تو چلے گی آپ کا جھٹ پٹ یہ پری مکس بن گیا ہے کوئی ٹائم نہیں لگا بس آپ کے پاس چیزیں ہونے چاہیے اور اب میں دیکھیں اس کو ایک ایٹائٹ جار میں بند کر کے رکھ لوں گے اب اسی پری مکس سے ہم ربڑی بنائیں گے میں نے ایک دیشکی میں ایک کپ پری مکس کر لیا ہے اور اب اس کے اندر میں تقریباً دو کپ ڈودھ کے ایڈ کروں گی اور پھر اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اب میں اس مکسر کو چار سے چھے منٹ تک میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر بڑے احتیار سے پکاؤں گی تاکہ نیچے نہ یہ لگے اور اب یہ دیکھیں یہ اب تھوڑا گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب میں یہ دیکھیں یہ بلکل ہماری ربڑی کی شکل اس نے استیار کر لیا اب میں اسے ایک شیشے کے بال میں نکال لوں گی اور تقریباً دو تین گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور اس کو میں پلاسٹک سے کور کر دوں گی تاکہ اس کے اوپر بلائی نہ آئے تو جب یہ تھنڈا ہوگا تو اسی سے پھر ہم کلفی بنائیں گے جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تو ہم فلودے والی سوئیاں بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ون فوٹ کپ شوگر لی ہے چینی لی ہے آدھا کپ کون سٹوچ لی ہے اور تقریباً ایک کپ پانی ہے اور ایک میں نے باٹل لی ہے جس کے اندر میں یہ نورلز بناوں گی اور ایک باول بھرکے میں نے بھرپ اور پانی کا لیا ہے یعنی کہ ہمیں بہت تھنڈا پانی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے پانی کے اندر یہ کون سٹوچ ڈالیا اور اسے اچھی طرح مکس کر لیا اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر لامس نہ بنے اور میں نے اس کے اندر چینی آئٹ کر دیا ہے تو اسے بھی ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے چینی اور کون سٹوچ پانی کے ساتھ تو اب میں نے ایک فرائی پان کے اندر سارے امیزے کو ڈال دیا ہے اور اسے میں اب آرام سے لو فریم کے اوپر آرام سے اس کو پکاؤں گی اور یہ دیکھیں تھوڑی دیر میں یہ تھوڑا سا موٹا ہونا شروع ہو گیا اور جب یہ پورا اسی طرح کہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اب اسی ٹھیک مکسر کو ہم باٹل کے اندر ڈالیں گے گرم ہی اور پھر اسے ہم برف کے اوپر اس کی نوڑلز بنائیں گے یہ دیکھیں ایسے ہم نے باٹل کو سکویز کر کے اس کی نوڑلز ایسے بناتے رہنا ہے اور یہ نوڑلز کو کمس کا ہم نے آدھے گھنڈے کے لیے پانی کے اندر تھنڈے پانی کے اندر رہنے کے لیے اور میں نے فریش کے اندر سے ربڑی نکال لیا ہے جو میں نے تھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی اس کے اندر سے میں نے تقریباً آدھی پیالی ربڑی نکال لیا ہے اور باقی کے اندر میں نے ون فور کپ چینی ڈالی ہے اور اس کو مکسی میں اچھی طرح گرینڈ کر لیا ہے کلفی بنانے کے لیے کیونکہ کلفی میں چینی زیادہ ہی ہوتی ہے دیکھیں اور اب میں اس کو ایک جار میں ڈال کے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے میں نے کلفی کے لیے کبر بنائے میرے پاس جو اصلی والے ہیں وہ تو نہیں تھے تو میں نے خود ہی جو گارڈ کر کے تو پھر میں نے یہ سلور پیپر لے کے تو اس کو میں نے ایسے کون کی شکل دے کے تو سائٹ میں میں نے اندر ایک ٹیپ لگائی ہے اور باہر میں اس کی ٹیپ لگاؤں گی تاکہ اس کا مکسر باہر نہ آئے اور پھر آپ اس کو ایک گلاس میں ہم اس کو رکھیں گے اور پھر ہم اس کو فل کر دیں گے جو ہم نے کلفی کے لیے مکسر بنایا ہے دیکھیں ایسے اب آپ نے ان کو بالکل سیدھی شیپ میں رکھنا ہے اب میں ان کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھوں گی اور پھر ایک گھنٹے بعد اس کے اندر ہم سٹکیں ڈالیں گے یہ ابھی میں ان کو فل کر رہی ہوں اور پھر ایک گھنٹے کے لیے ان کو فریزر میں رکھوں گی یہ دیکھیں اب میں ایک گھنٹہ ہو گیا اب میں ان کے اندر سٹکیں ڈالنے لگی ہوں کیونکہ ایک گھنٹے تک یہ تھوڑے سخت ہو جائیں گے اس لیے اور اب یہ باقی کا میں نے ایک باکس کے اندر نکال لیا ہے اور اس کو بھی میں اب فریزر میں رکھوں گی تو یہ تو ہماری کلفی تیار ہو گئی ہے اور اب میں آپ کو کسوری فلودہ بنا کے دکھاتی ہوں کہ وہ میں نے کیسے اس کو تیار کیا یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے بھرف ڈال لیا پھر میں نے یہ نوڈلز ڈال لیا ربرہ تھوڑی ڈال لیا اور یہ جو کلفی میں نے بنایا وہ میں نے ڈال لیا ہے اور یہ میں نے کلفیہ بنایا ہے کتنی زوردست اور کتنی مزے کی یہ بنی ہے بلکل یعنی کہ بزار کی کلفی جیسے آپ کو لگ رہی ہیں جیسے بزار میں کلفی ملتی ہے تقریباً اسی طرح کی شیپ سے یہ نکلی ہے تو یہ میں نے تقریباً دس کے قریب میں نے یہ کلفییں بنائی ہیں یہ آپ دیکھیں بلکل ویسی ہی شیپ ہے ان کی اور یہ میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے اتنی ٹیسٹی ہے نا اور یہ اب یہ میرا چھوٹا سا منہ کھا رہا ہے اس کو بھی یہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تھنکس فور وچنگ بائی